human development and learning کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں مختلف قسم کی theories جو ہیں ہم اس کو discuss کرتے ہیں جو کہ human personality جو ہے اس کو develop کرنے میں اس کو understand کرنے میں اور اس کو analyze کرنے میں ہماری help کرتی ہیں اس میں Eric Erikson کی psychosocial theory ہے جس کے مطابق جو ہے اس نے کچھ اس کی stages بتائی ہیں اور اس نے اس کو explain اس طرح سے کیا ہے کہ بچہ جو ہے وہ اپنے child root سے لے کے اپنی overall personality جب بہنچتا ہے تو وہ ان ساری stages سے گزر کے جو ہے وہ پہنچتا ہے اور ان stages کے اندر اگر کوئی problem آتی ہے تو اس کا وہ confusion ہے اور اس کا جو conflict ہے وہ اس کی پوری personality کو disturb کر دیتا ہے یہاں پہ Eric Erikson جو ہے یہ ایک جرمن جو ہے psychologist تھا اور یہ pioneer کس کا تھا جی life span perspective یعنی یہ کہتا تھا کہ جو آپ کی پوری زندگی کا جو ایک perspective بنتا ہے personality کا وہ آپ birth سے لے کے onward جیسے جیسے experiences سے گزرتے ہیں جیسے آپ کی socialization ہوتی ہے جیسے آپ انسانوں سے interact کرتے ہیں وہ سارے experiences جو ہیں وہ آپ کی پوری personality جو ہے اس کو develop کرتے ہیں تو اس نے یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے 8 stages کی بات کی each stage involves a crisis in personality اب crisis سے کیا مراد ہے اور stages کیا ہیں 8 stages جو ہے وہ کہتا ہے جی always child goes through these stages اور اس کی جو characteristics ہیں ان stages کی یعنی socialization کرتے ہوئے انسان اپنے مختلف مراحل تیہ کرتا ہے اپنی ایک mature personality تک پہنچنے کے لیے تو ان مراحل کے اندر اگر اس کی socialization جو ہے اس کے اندر کوئی conflict آ جاتا ہے یا hurdles آ جاتی ہیں obstacles آ جاتی ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنی socially جو ہے وہ involved نہیں ہو سکتا اور انسانوں کے ساتھ interact کرنے میں اس کے اندر confidence نہیں آتا یا وہ isolation کو زیادہ پسند کرتا ہے یا وہ انسانوں کو interact کرنا پسند نہیں کرتا تو یہاں error correction یہی کہہ رہا ہے کہ اس کی reasons جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ایک positivity اپنی personality میں آنے کی بجائے جو negativity personality میں آ جاتی ہے اس کی reasons کیا ہیں یہ ساری چیزیں جو error correction ہے اس نے پنی تھیری میں بیان کی اور اس نے کہا کہ childhood experiences جو ہیں اور اس کی جو social needs ہیں psychological needs ہیں دیکھئے ایک personality کے جیسے ہم four parts کی ہم بات کرتے ہیں کہ physical needs ہوتی ہیں mental needs ہوتی ہیں اس کے علاوہ emotional needs ہوتی ہیں اور social needs ہوتی ہیں اب ان میں سے کوئی بھی part جو ہے اگر وہ unfulfilled ہے اور باقی تین parts جو ہیں وہ fulfilled ہیں تو پھر بھی problem ہوگا کہ ایک انسان physically جو ہے وہ پورا اتنا strong ہے کہ وہ پہلوان لگتا ہے لیکن mentally جو ہے وہ اتنا immature ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کس جگہ پہ جا کے کیسے react کرنا ہے تو پھر لوگ اس کی personality کو تو پہلے وہ like کریں گے لیکن جیسے وہ بولے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ اگر نام بولتا تو زیادہ اچھا تھا اس نے کس قسم کی stupid talk جو ہے وہ کی ہے یہ اس کا mental part ہے اسی طرح emotional part ہے پھر disturb ہو جاتا ہے جیسے emotionally کچھ لوگ جو ہیں وہ maturity کا مظاہرہ کرتے ہیں ہوتے تو وہ grown up ہیں لیکن اکدم سے وہ جہاں نہیں ہسنا وہاں ہسنا شروع کر دیں جہاں اپنے emotions کو ٹھیک طریق سے express کرنا توان نہ کریں تو پھر بھی لوگ ان کا جو ہے وہ مزاق بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے interact کرنا پسند نہیں کرتے اسی طرح social part ہے اب social part ان پیچھے والے تین parts کے ساتھ جو ہے وہ مل کے بنتا ہے کہ اگر آپ کا جو ہے physical health ٹھیک نہیں ہے تب آپ لوگوں سے ملنا افسان نہیں کرتے آپ اپنی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ mentally جو ہے sick ہیں اور آپ positive نہیں ہیں تو پھر بھی آپ کو لوگ سارے دشمن نظر آتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے اسی طرح emotionally اگر آپ کا emotional part جو ہے وہ disturbed ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی مجھے ساری توجہ ملنی چاہیے مجھے لوگوں کو دوست بنانا چاہیے اور مجھے ہی سارے gifts جو ہیں وہ ان کو سب سے پہلے دینے چاہیے why should I give anything to others تو جب یہ والا آپ کا philosophy آتی ہے تو پھر بھی لوگوں سے آپ interact کرنا افسان نہیں کرتے اور majority کو آپ اس لیے avoid کرتے ہیں کہ کہیں وہ آ کے جو آ ہے وہ آپ کے گھر میں آپ کے خرچے کو disturb نہ کر دیں اور آپ کا خرچہ imbalance نہ ہو جائے یعنی وہ کچھ چیزیں ایسی سوچ ہے جس میں آپ society کے ساتھ interact کرتے ہوئے بہت سے negative چیزوں کو سوچتے ہیں تو یقین کیجئے جو اس میں important بات ہے آپ کے اندر سے جو wives آتی ہیں اس کو اگلا بندہ receive کر رہا ہوتا ہے اگر آپ اگلے کو warm welcome کہیں گے مو سے لیکن آپ کے جو facial expressions ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کس لیے آگئے ہو بھی میرے گھر میں تو آپ کی body language اور آپ کے words میں جب balance نہیں ہوگا تو اگلا بندہ جو ہے وہ confused ہو گئے گا یہ تو مجھے کوئی جیپ سا پاگلی بندہ لگتا ہے تو بعض اوقات جو ہے آپ کچھ بھی نہ کہیں آپ کی جو wives ہیں وہ اگلے بندے کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور ہم ان wives کی وجہ سے کسی کو like کرتے ہیں اور کسی کو dislike کرتے ہیں تو یہ بھی ایک پورا biological process ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک انسانی جسم میں ایسی raise رکھی ہیں جو کہ اگلے بندے کو message کرنے کی کرتی ہیں liking اور disliking کی تو یہ جو social theory ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم extrovert جب ہوتے ہیں تو ہم بہت social ہوتے ہیں ہم introvert ہوتے ہیں تو اپنی ہی ذات میں گم رہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہ ہم ابھی discuss کرتے ہیں کہ اس میں جو reasons ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ اپنی social جو linkage ہے لوگوں کے ساتھ اس کو balance کر کے چلتے ہیں تو پھر آپ کی personality جو ہے وہ پوری satisfied ہوتی ہے اگر آپ isolation کو پسند کرتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں کو ضرورت تو نہیں کہ وہ آکے آپ پہ محنت کریں اور آپ کو اس isolation سے باہر نکلیں یہاں تک کہ کوئی بہت اچھا آپ کا دوست ہو تو اس لیے یہاں پہ کچھ stages میں جو بات کی ہے ایرک ارکسن اس کا conclusion یہی ہے کہ psychosocial جو development ہے وہ ایک person کی اگر اچھی ہوتی ہے تو اس کی well rounded personality جو ہے وہ بنتی ہے